بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے پہلے کیا کہ اپنا پریسیجن سکور اور ریکال سکور کو پہلے سارا سمجھا اس امپلیمنٹ کے لیکن وہ ہم نے باہر امپلیمنٹ کیا تھا اب ہم اس کو گریٹ سر سی وی کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اندر کیسے کریں گے اس گریٹ کے اندر وہ آئے اس کے لئے بڑا سمبل ہے جسا ہر چیز کے لئے اپنا سپیسیفک پیرامیٹر ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھ سکنے الگوری�ĩ披م یا پائپلائن کے لئے آپ کو اسٹیمیٹر دینا پڑتا ہے آپ کو پیرامیٹر کے لئے پیرامیٹر یعنی اس اسٹیمیٹر یا اس الگوری Judah کے پیرامیٹر کے اندر چینجز کرنے کے لئے آپ کو پیرامیٹر کا اگرمنٹ دینا پڑتا ہے ریڈیشن کے reservoir دینا پڑتا ہے اسی طرح آپ کو جب آپ نے algorithm یا pipeline کے لئے آپ کو estimator دینا پڑتا ہے آپ کو parameters کے لئے paramgrade یعنی اس estimator یا اس algorithm کے parameters کے اندر changes کرنے کے لئے آپ کو paramgrade کا argument دینا پڑتا ہے cross validation کے CV is equal to 5 دینا پڑتا ہے اسی طرح آپ کو جب آپ نے precision اور recall score کو grid search کے اندر use کرنا ہے تو اس کے لئے بھی اپنا ایک specific name اس کے لئے use کرتے ہیں that is scoring scoring جو ہے یہ use ہوتا ہے اس کے لئے آپ اس میں Precision and recall score ویڈا رہا کو آپ اس میں یعنی performance matrices کو آپ اس میں use کر سکتے تو میں اس کا نام precision رکھ دیتا ہوں dictionary یہاں پہ بنانی ہے اس میں میں اس طرح کرتا ہوں یہاں پہ precision score اور یہاں پہ لکھتا ہوں y forma predicted predicted ویڈا رہا یہ دیا اور آپ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں recall score بھی دوں ہم اسی طرح یہاں پہ پیسنا کروں گا اس کو copy کروں گا اور یہاں پہ recall use کروں گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو run کرتا ہوں یہ میرا run ہو گیا اب میں اس کو grid fit اس لئے میں نے پہلے دوسرے پہ try کیا تھا اب اس پہ try کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس error آگے کیوں کیونکہ اب یہاں پہ اس کی پیچھے reason ہے میں نے جانبوجھ کر یہ اس لئے کیا کیونکہ ہم یہاں پہ precision score and recall score کو directly use نہیں کر سکتے ہمیں اس کے لئے ایک specific function اس کے اندر بھی use کرنا پڑے گا scoring کے اندر ایک اور function use کرنا پڑے گا that is make scorer اور make scorer کے اندر میں نے precision and recall score کو لائے تو میں precision score کو ایک bracket میں بند کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک use کرتا ہوں that is make underscore scorer ٹھیک ہو گیا make scorer کا function میں نے import بھی کیا میں آپ کو دکھا لیتا ہوں یہ دیکھیں make scorer میں نے import کیا ٹھیک ہے اس کے through آپ اس کو use کر سکتے ہیں make scorer اور یہاں پر بھی آپ کو make scorer use کرنا پڑے گا make scorer ٹھیک ہو گیا یہ ایسے جائے گا اب یہ predated y اور y جو ہے یہ خود بخود لے لے گا یہ آپ کو جب ہم make scorer کو use کرنے کی وجہ میں جب ایکسپلین کروں گا آگے ویڈیو میں تو پھر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی لیکن ابھی اس کے لئے آپ نے کیا سمجھنے کہ precision اور recall scorer کو grid کے اندر use کرنے کے لئے آپ نے ایک scoring کا argument دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے make scorer کے function کے اندر جو بھی score آپ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ نے اب میں اس کو run کرتا ہوں یہ میں نے run کیا اب میں اس کو fit بھی کر کے چیک کرتا ہوں پھر یہ آگئی ہے یہ بھی میں نے intentionally کیا یہ آپ کو دکھانے کے لئے یہاں بھی آ رہے ہیں for multi-metric scoring the parameter refit parameter refit ہم نے بہت سارے parameter دیکھیں estimator scoring اسی طرح refit parameter refit must be set to a score or callable to refit and estimator with best parameter setting exactly یہ کہہ رہا ہے کہ refit نام کا parameter refit کس لئے ہوتا ہے پھر آگے دائیگرام میں بلکہ clear ہو جائے گا refit اب میرے پاس precision score بھی آگئے recall score بھی آگئے مسئلہ کیا ہوتا ہے some time precision score زیادہ ہوتا ہے تو recall کم ہوتا ہے جب recall زیادہ ہوتا ہے تو precision کم ہوتا ہے تو ہمارا algorithm کس پر فوکس کرے تو میں اسے کہتا ہوں بھائی تم precision score پر زیادہ فوکس کرو میں نے یہاں پہ جو نام دیئے نا مجھے exactly یہی نام دے رہے نیچھے بیٹل گئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب تم اپنے آپ کو refit کرو precision کی بیسے ٹھیک ہے میں نے اس کو run کر دیا اب میں اس کو run کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایک دم مزے سے چل پڑا ہے یہ اسی لئے چل ہے کیوں کیونکہ ہم نے اس کی جو سارے وہ requirements پوری کر لیا اب جب تک یہ run ہوتا ہے میں تب تک آپ لوگوں کے لئے اس کو تھوڑا دوبارہ سمجھانے دوں دیکھیں میں نے کہا کہ precision and recall score کو grade کے اندر یوز کرنے کی کوشش کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو scoring یوز کرنا پڑے گا پھر اس کے اندر make scorer کے فنکشن کے اندر جو بھی آپ like performance matters آپ اس میں پاس کرنا چاہتے ہیں آپ کو رہا دے ہو refit یعنی refit کرو یا precision میں لکھ سکتا ہوں ادھر میں چاہوں تو recall بھی کر سکتا ہوں یعنی precision کی بیس پہ میرا result کو optimize کرو یا مطلب یا maximum focus algorithm کو کہہ رہا ہوں precision پہ یعنی رکھو یعنی جہاں پر تمہاری precision maximum میں آری ہے تم نے ادھر focus کرنا تو یہ بھی آپ کو یہ بات میں graph سے بھی سمجھا دوں گا اوکے یہ run ہوں گے خیر میرے کمپیٹر پہ بہت ساری چیزوں اور بھی چل رہے ہیں اس وجہ سے اس نے کافی ٹائم نہیں لیا چلے ہم نے اب یہ run کر لیا ٹھیک ہوگے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو simply grid.predict کروا کے اس کو predict y میں ڈال دیتا ہوں میں اس کو run کر دیتا ہوں یہ دیکھے فوراں ہوگے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے results چیک کروں تو results چیک کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ آپ لوگوں ہیں آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہو میں پہلے بھی کر آ چکا ہوں underscore results یہ والا اس سے results آ جاتے ہیں لیکن یہ میرے پاس need نہیں آئیں گے اس لئے میں اس کو print میں لکھوں گا تاکہ میرے پاس یہ need آ جائے اوکے اس کو پہلے data frame میں convert کرنا میں اس کو پہلے لکھتا ہوں df underscore results then pd data frame yes data frame data frame data frame میں میں کہتا ہوں like اس میں ملے grid underscore c like grid dot c results underscore underscore ٹھیک ہوں گے میں اس کو run کر آ جاتا ہوں اب میں simply اس والے کو delete کرتا ہوں یہ والا کسی کہاں یہاں پہ میں کہتا ہوں ملے df underscore results یہ ملے یہ دیکھیں میرے پاس اس کے results آ گئے ٹھیک ہے میرے پاس یہ سارے اس کے results آ گئے یہ میں پہلے بھی explain کر چکا ہوں گا یہ کیسے read کرتے ہیں اوکے چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا graph آئے جس کے x-axis پہ تمام اس کے weights پڑے ہو weights وغیرہ سارے x-axis پہ پڑے ہو اور y-axis پہ precisions and recalls مطلب x-axis پہ سارے weights ہو اور y-axis پہ score ہو اور اس کی بیس پہ graph میں بتائے کہ کس weight میں میرا کتنا precision کا score میں ایک ایسا graph بنانا چاہتا ہوں اس سے بہت سارے چیزیں clear ہو جائیں گی اب میں کیا کرتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں اب میں نے کیا کرنا ہوں میں نے آپ پہ لے plt.figure لکھتا ہوں اور پھر میں اس کے پہ لکھتا ہوں fig size اچھے یہ optional ہے جو plt.figure میں کر رہا ہوں the reason is اس کے مطلب میں ریکمینڈیشن آ رہی ہے لیکن big size صحیح 12 اب یہ میرے پاس optional ہے یہ optional کیوں ہے کیونکہ اگر میں یہ نہیں لکھوں گا تو میرے پاس بلکل square آ جائے گا میں square نہیں چاہتا ہوں میں ریکٹینگل سے چاہتا ہوں اس لئے میں 12 دیا اس لئے میں یہ کروں اب اس کے بعد میں یہ کرنے کے بعد میں لکھتا ہوں بلکہ پہلے میں نے for loop لگانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں کس لگا رہا ہوں میں لکھتا ہوں for i in یہ خلال میں empty رکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں یا تو df in i اب اب آپ کو یاد ہوگا scatter plot میں یا کوئی بھی plot جب ہم بناتے تھے ہم scatter plot میں کیا کرتے تھے ہم scatter plot میں ایک ہوتا تھا فرسٹ ویلی ہوتی تھی اور ایک ہوتی تھی سیکنڈ والی جو فرسٹ ویلی ہوتی تھی وہ ایکس ایکس پہ چلی جاتی تھی اور سیکنڈ والی ویلی وایکس پہ چلی جاتی تھی ٹھیک ہے یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پر کاما لکھ پہلے میں اس کو plt.plot کیونکہ میں نے اس کا plot بنانا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو سارا لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے y-axis پہ آئے اب یہ میرے y-axis پہ کیوں آئے میں نے لکھا ہے کہ ڈی ایف کے ڈی ایف میں آئی اور آئی میں کیا پڑا ہوئے آئی میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوئا آئی میں میں آپ کو کیا بتائے میں کیا ڈالنا چاہتا ہوں میں ڈالنا چاہتا ہوں میرا precision اور recall score آئے تو میں نے یہاں پر precision and recall score دینے اب میں نے precision and recall score کہاں سے دینے میں یہاں پر آپ کیا کریں گے آپ simply اس طرح variables میں چلے جائیں گے اور اپنے لئے ڈی ایف predicted یا ڈی ایف results کے نام سے میں نے دیا گیا اور میں نے وہ open بھی سے پہلے کیا ہوئے آپ نے اس کو open کرنا ہے اب اس میں دیکھیں بہت سارے اس میں ایک یہ mean test precision میں نے precision کی دیکھیں results کے لئے یہ plot ہو جائیں گی اور میں چاہتا ہوں میرا recall بھی آئے تو mean test recall یہ دیکھیں recall کی values آپ کو یہ نظر آ جاؤں گی یہ والے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں پہ اچھنا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ڈالو میں نے mean test underscore precision parma میں کہتا ہوں mean underscore test recall ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس یہ grid سرشیوی نے خود اس کے precision اور mean test recall نکال لے اب یہاں پہ کیا چلے گا یہاں پہ چلے گا آئی پھر یہ in اور اس کو پڑھے گا کہے گا mean test جب یہ نیچے پہنچے گا تو df کے i میں کیا ڈال دے گا i میں اس وقت کیا پڑھا گئی یہ تو یہاں پر کیا آ جائے گا اس میں یہاں پر یہ آ جائے گا ایسے کر کے ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری values ادھر plot کر دے گا پھر اس کے بعد یہ دوبارہ چلے گا اور دوبارہ mean test recall ادھر آ جائے گا تو پھر وہ mean test recall کی values plot کرنا شروع کر دے گا یہاں پر میں نے اس لئے آئی ڈال ہے تاکہ دونوں کو ایک ایک کر کے access کر سکے یہ لے جی میرا y access تو تیار ہوں گی اب میں نے x-axis پہ گیا x-axis پہ میں کیا ڈالنا چاہتا ہوں کہ میرے weights ہیں تو weights میرے کہاں سے آئیں گے تو میں اسی طرح پھر سے اپنے data viewer پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ weights میرے کہاں پہ ہیں یہ ہے میرے parameter class weights میں چاہتا ہوں میرے یہ آئیں میرے یہ x-axis پہ plot ہوں تو میں کاما سے پہلے یہاں پر لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں for j in df میں لکھوں گا simply لکھوں گا param param underscore class underscore weight ٹھیک ہو گیا اب میں لکھتا ہوں for j in this business لیکن اس میں ایک problem میں یہاں پہ شروع میں ایک اور چیز بھی لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ ادھر one کر دوں ٹھیک ہے اور اس کو ایک list میں بھی بند کر دوں کیا اب یہاں پہ یقیناً آپ لوگوں کو تھوڑی بہت confusion ہو گئی ہوگی کہ j1 کل کیا مطلب ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ سمجھانے کے لئے اس کو میں الگ سے آپ کو refine کرنا پڑے گا مجھے آپ لوگ کے میں اس نہ کرتا ہوں یہاں پہ simply لکھتا ہوں for kj کے وجہ میں k لکھ لیتا ہوں تاکہ اور exactly یہی چیز لکھ لیتا ہوں بس یہ والا loop لکھ لیتا ہوں دوبارہ کافی پیسٹ کر کے بس صرف اس کا نام بس j ہی رکھ لیتا ہوں کوئی فرق نہیں کرتا ٹھیک ہو گیا میں نے کر دیا اب میں کہتا ہوں بھئی میں لے print کر دو پورا تو پورا j ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اوکی کوئی error آگئے let's check کیا error آگئے ڈی ایف میں اس سا کرتا ہوں k بھی ٹھیک ہوں تھوڑا سا دیکھیں وہاں پر پرام کلاس ویٹ میں نام چاہ کرتا ہوں میں نے کیا ہوں پرام کلاس کلاس ویٹ میں نے کہا پرام کلاس و 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 with meiges it is perfectly fine so error چیزیں بہت ہی سیمپل Tschtr میں نے یہ کہوں گا دف کوشیز نہیں میں نے اس کو دینے دی ایف ریزلٹس ٹھیک ہے وہ تو دی ایف ریزلٹس میں پڑھا رہے ہیں تو اب دیکھیں میں نے کے پرنٹ کیا تو میرے پاس یہ آگے سارا ٹھیک ہوگی اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے ہم بس پیسلگ ڈال دیتا ہوں پھر میں لکھتا ہوں کہ میں لسہ کرو کے کے جو زیرو کلاس ہے اس میں کیا پڑھا رہا ہے یا جو یہ زیرو کولم کہنے زیرو کلاس سمجھانے کے لیے یہاں پر دیکھیں 1 1 1 یہ اس کو جو نہیں مل رہے یہ 1 یہ 1 یہ 1 یہ 1 یہ والا آگیا اب میں کہیں بھائی جو 1 میں پڑھا پہ وہ جو بتاؤ تو 1 میں کیا پڑھا ہے اس 1 میں دیکھیں یہاں پہ کیا پڑھا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 اب ٹو نائن تو یہ K1 K0 کروں گا تو میرے پاس پہلے والے کا سارا آ جائے گا اور K1 کروں گا تو میرے پاس دوسرے والے کا یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور میں یہی تو چاہتا تھا کہ میرے ایکس ایکسس پہ ویٹس آ جائیں تو میرے یہاں پر ابھی ویٹس آنے والے ویٹس کھان گے یہ میں نے دیکھیں یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ J1 جو میں یہاں پہ کہ J1 پلات کر دو J1 پھر کہاں اور J1 میں لائک کہاں سے J1 آئے گا کہاں سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ J جائے گا PF میں اور یہ پورا object ایکسس کرے گا اور اس پہ جو پہلی J1 میں پڑا ہے وہ بجے نفتال کے دے گا صحیح اور یہاں پر بھی میں نے وہی غلطی repeat کے میں نے لکھ لیا تھے results exactly وہی غلطی کہ میں اس کو new line پہ لیا دوں just look neat تھوڑا سا underscore results results okay صحیح ہے perfectly fine میں اس کو بھی run کر توں دیکھتے کیا بنتا ہے یہ تھوڑا سا time دے گا کیونکہ okay error error دے رہا ہے figure object has no property fixed size yes میں نے کوئی غلطی کرنی ہے نہیں اب میرے پارت recommendation آئی گی تو fixed size ایسے یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ جو blue والا ہے یہ precision اورنج والا recall ہے اب میں جو آپ کو بات نہیں سمجھا رہا تھا refit اب یہ خیر ہے میں یہاں پہ define کرتا ہوں گی کیسے کہ اگر میں کہوں گا کہ refit کرو اور میں لے precision تو میرے لے یہ اس جگہ پہ جو اوپر آپ کو میرا کرسہ نہیں لکھا ادھر میرے لی اگر میں کہوں گا میں لے recall کو کرو تو وہ ادھر کرے گا ٹھیک اب میں اس کے تھوڑا رنگ روغن اس پہ کرتا ہوں کہ لائک یہ تھوڑا سا صحیح ہو جائے اس کے اندرے ایک اور ہوتا ہے label label میں میں لے کیا ڈال دو i i میں کیوں کیوں کہ مجھے پتا چلے کہ precision کونسا ہے recall کونسا i میں یہ پڑے ٹھیک اوکے ابھی ہاں وہ بھی تو لکھنا ہے اس میں plt.legends legends میں نے پلوٹ بس یہ اس کے نام آجائیں گے یہ ابھی آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس آپ مکمل proper آگے blue والا mean test precision بتا رہا ہے اور یہ mean test recall یہ آپ کے پاس اس طریقے سے یہ کوٹ چل رہے یہ کیا کر رہے یہ آئی پہلے ہم y axis والا پڑھتے آئی اب دوبارہ غور سے میں آپ کو graph کے سمیت explain کروں اب آپ کو اچھا سمجھائے گا i hope شو زیادہ پہلے سے یہ کیا ہوگا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ تھوڑا سا فوکس کریں میں کہہ رہا ہوں کہ i میں پہلے یہاں سے دیکھیں df results میں i جائے گا یہ i اور یہاں سے یہ دونوں والے اٹھا لے گا mean test decision and mean test recall دیکھیں یہ دونوں اٹھا لیں اور پھر میں نے کہا کہ اس کو plot بھی کر دو لیکن کس کی بیس پہ کرو یہ تو y x والے x اٹھا لے ج of 1 ج میں پہلے والے نکالو لیکن کون سا جا کے df results میں جو parameter class weight ہے اس میں جو 1 پہ پڑھا ہو نکالو 1 پہ کیا پڑھا ہو 1 پہ آپ یہ دیکھ سکتے 1 پہ یہ پڑھا 1 2 3 5 7 8 9 میں نے print پہلے یہ k کیے تو k میں تو یہ سارا پڑھا ہو ہے اور میں نے space دیا تو یہاں پر میرے لئے x ایکسس پر یہ plot یہ اس طریقے سے plot بن گیا اب میں جو میں نے آپ کو بات نہیں کیتی اب میں اس پہ چاہتا ہوں میں نے scoring میں دیکھے یہ چیز ڈال دی یہ بہت easy ہو گیا ڈال دیا precision score ڈال دیا اور refit میں میں نے precision کرتے لیکن ایک problem ہے میں چاہتا ہوں personally personally بلکہ آپ یہ چاہیں گے کہ میرے refit کی base پہ میرے پاس کوئی ایسا طریقہ ہو نا کہ یہ مجھے اس point بھی لیا ہے کہ یعنی کی آپ recall بھی سب سے اچھا ہو اور آپ precision بھی سب سے اچھ یہ سب سے 6 ریس آ رہی ہوتی ہے سسٹم کی میں نے صرف اس کی اگر آپ دیکھیں نا میں نے جو گریس سر cv چلایا ہے میں نے چلا ہے اگر میں 100 تک چلا تو زیادہ points دیتا تو ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے recall اوپر ہو باتوں کہ میرے پاس اس جگہ پہ آئے جہاں پر دونوں کا minimum ہے تو یہ ہم next video میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کے minimum پر پہنچیں گے تو آپ لوگ اس کے